پبجی کی ہم بلکل ایک چلا رہے ہیں مہم چلا رہے ہیں ان بین پبجی جہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں ان بین پبجی واش رومز مل جائے گے نہیں لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جا سکتے ہیں ان بین پبجی لکھیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہم بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ انیلسز کروں گا میں کچھ وجوہات کی بینہ پر میں ان ٹاپکس کو ڈسکس بھی کروں گا جس کی وجہ سے ہماری پبجی بین ہوئی ہے میں ان کو ڈسکس کروں گا کہ پبجی بین ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کا جو ہمیں ازالہ ہے وہ کیسے ادا کرنا ہوا تو سب سے پہلے جو مجھے گیمنگ کا ویسے اتنا شوق تو نہیں ہے اسی وجہ سے میں ایک گیسٹ کو میں نے دعوت دی ہے تاکہ وہ اس بینچ پہ آئیں اور مجھے تھوڑا سا بریف بھی کر سکیں کہ آیا کہ کیا وجوہات ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑیں گی پبجی کو جب ہم ان بین کریں گے اور کون سے ایسے وجوہات ہیں جو کہ پاکستان کو ای گیمنگ میں اور پیچھے لے کے جائیں گی اس پبجی بین ہونے کی وجہ سے آپ ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں وہ آف تا کیمرہ ہوں گے وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے انہوں نے فیس رویل ابھی تک نہیں کرنا آپ ان کے چینل کو بھی جا کے ویسٹ کر سکتے ہیں کافی اچھا وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ڈیلی ایفیکٹس کے نام سے ان کا چینل ہے میں ڈسکرپشن میں ان کی آئیڈی بھی دے رہا ہوں پر ہم ان ساری باتوں کے سب سے پہلے تو السلام علیکم سب سے پہلے تو جی آئینو ویلکم اور عوید کتوں کا بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ نے میرے لیے ٹائم نکال رکھنا جی جی وقاس بھئی شکر اللہ باک کا خریت سے ہم باقی کوئی نہیں جب بھی آپ یاد کریں ہم بھئی آپ کے لیے آذر ہیں تابیادار اچھا آپ سے کچھ میں نے questions بھی لکھے ہوئے ہیں جن کا viewers تو پتہ ہونا ضروری ہے viewers یہ ای گیمنگ سیٹ اپ کو ملتان میں لانچ انہوں نے کیا ہوئے اور یہ کافی وسیع پیمانے پہ ای گیمنگ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹورنمنٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی یوت کو کافی حد تک جو ہے انہوں نے ایک روزگار کا سیٹ اپ دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ای سپورٹس کتنا ضروری ہے باقی ای سپورٹس کی نسبت یا میں یوں کہوں گا کہ ہم کیوں ای سپورٹس کو جو ہے وہ اتنی ویلیو دے رہے ہیں ای گیمنگ کا بتاتے ہیں کہ ای سپورٹس اصل میں ہے کیا ایک تو آپ نے بات کی ہے چلو فیزیکل کے حوالے سے وہ آپ کو پتا ہے فیزیکل فٹنس کے لیے بہت امپورٹن ہے اور اس کے ساتھ جو ای سپورٹس ہے بیسیکلی یہ ایک الیکٹرانک سپورٹس ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹر پہ لوگ کھیلتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا اکنامک ری فائدہ دیکھیں لوگ اس پہ گیمنگ کرتے ہیں آل آور دا ورلڈ کچھ پاکستان کے جو ہیں لوگ جا چکے ہیں انہوں نے ٹورنامیٹس بھی جیتے ہیں اور ان کنٹریز میں جا کے ٹورنامیٹس جو جیتے ہیں ایک ارسلان نام کلر کے آپ اس کو سرچ کریں جپان میں جا کے وہ اٹرنیشنل جو ہے دنیا سے جا کے انہوں نے جیتا ہے ٹورنامیٹس گیمنگ کے اوپر اور ٹیکن فائیو ٹیکن سیون جنہوں نے ٹورنامیٹس جیتے ہیں جن میں وہ لوگ مائر ہیں جنہوں نے وہ گیمیں لانچ کی ہوئی ہیں جنہوں نے وہ ایکسل کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے پاکستان کی کنٹری کو ہی پریزینٹ کی ہے بے کل بے کل اس کے بعد اگر بات کریں ایک نامی کلی تو دیکھیں لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد لوگ گیمی کرتے ہیں آن لائن جو جتنا بھی یہ پیسہ تقریب بنا رہے ہیں جو ہے فائدہ مند نہیں ہے بلکل فائدہ مند ایک تو اکنامیکلی ہے ملک کے لیے اور اس کے بعد انڈیویجن کے لیے بھی یہ بہت جو ہے نا فائدہ مند چیز ہے اس کا روزگار بنا ہوا ہے تو اس طرح یعنی کہ اس کی امیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اگنور نہیں کر سکتے تو یہ بڑی امیت کی عامل ہے ایک چیز اگر اس کو دیکھا جائے تو بلکل جیسے کہ ہمارے برادر ہیں انہوں نے ڈیپلی اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ پک جی کا اور ای گیمنگ کا کیا ہے سب سے پہلے تو میں اس ٹاپک کو بہت عرصے سے کور کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس ٹاپک کو میں نے کور اس وجہ سے نہیں کیا کہ جب تک بندے کے پاس ایک وسیع نالج نہ ہو تو اس پہ میرے خلال میں بات کرنا وہ ایک احمقانہ سی بات ہوتی ہے تو اس پہ کافی ادھا ریسرچ کر کے میں ابھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں کہ ہم کیوں اتنا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان بین کریں اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں ہیں تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے ایک چیز پاکستان میں آنے کا نام نہیں لیتی ہے کیونکہ اگر پب جی آتی ہے ان بین ہونے کے بعد پاکستان میں تو ان کے دل میں یہ ڈر ضرور رہے گا کہ یہ پھر بین ہو سکتی ہے ایک ڈر بلکل آ سکتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ میں پب جی جو ہے وہ دوبارہ پھر رہے ہیں تو اس چیز کو اب کبر کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پب جی بین ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ ایک لڑکے نے خودکشی کی ہے پب جی کی وجہ سے میں اوپن لی بات کروں گا میں کچھ یہاں بھی پوائنٹ سکنا چاہوں گا کہ ایک بندہ جو کہ فریسٹریٹ ہو کے خودکشی کرتا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ لوگ اڈپٹیڈ ہو جاتے ہیں اس گیم کو لے کے بہت زیادہ وہ بہت زیادہ مائنڈ پہ ہیوی کر لیتے ہیں لیکن بند کر دینا اس چیز کا حل تو نہیں ہوتا ایک بچہ ہے فار ایک زیمپل آپ کا بچہ اگر جو ہے وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے تو کیا آپ اس کا کھانا بند کر دیں گے نہیں آپ اس کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیں گے کہ آپ نے اس ٹائم میں اتنا کھانا ہے نہ کہ اس پر بلکل ہی پھبندی لگا دیں گے آپ نے بلکل ہی نہیں کھانا تو پب جی کے ساتھ بھی نائنصافی ہوئی ہے پب جی کو بین نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ایک ٹائم ٹیبل شلول کریں کہ آپ اتنے گھنٹے اس کو جو ہے وہ سرور بہت ساری آپشنز ہیں جو کہ گیمنگ ڈیویلپنگ کرتے ہیں گیمنگ ڈیویلپ کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارا آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم اپلیکیشن کو چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے تک چلائیں اس سے زیادہ نہ چلے اور اس سرور سے چلے تو پاکستان میں جو ہے میکسیمم پانچ سے چھ گھنٹے چلے اس سے زیادہ جو ہے وہ پب جی نہ چلے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس میں کیوں کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹورنمیٹس بغیرہ نہیں ہوتے اس چیز کے یا ہوتے بھی ہیں تو وہ لوکل لیول پہ ہوتے ہیں پاکستان کے اپنے لوگ پر ہوتے ہیں اچھا بکاس بھائی آپ کا اچھا سوال ہے کہ لوگ نہیں آرے ٹورنمیٹ یعنی کہ جو ادھر کنٹریز ہیں ادھر آکے ٹورنمیٹ نہیں کروا دیں اس کی مین ریزن ابھی آپ نے بھی تھوڑی سی پہلے بتا دیا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں گا ابھی گیمی ٹورنمیٹ کروانا ادھر مطلب یہ اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے تو وہ ادھر آکے سرورز انسٹال کریں گے ادھر کے جو کمپوننٹس ہیں سسٹمز ہیں وہ لے کے آئیں گے جو کہ مطلب کافی کاسلی ہوتی ہیں یہ چیزیں اور اس کے بعد اگر وہ اتنی چیزیں لے ہی آتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ پاب جی کو بین کر دیا گیا ہے ان کی گین کو بین کر دیا گیا ہے یا حکومت کا اس میں سے کٹ نہیں دیا گیا تو ان کو روک دیا گیا ہے یعنی کہ کوئی وجوات نہیں ہوتی ابھی دیکھیں یہ جس طرح پاب جی کو بین کیا گیا ہے تو مطلب بہت ینفیر سا فیصلہ ایک کا ہے نا ابھی یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے خودکوشی کیا تو ہم بین کریں یہ جاب ریجیکشن ہوتی ہے لوگ خودکوشی کر لیتے ہیں ابھی شادی کے بعد لوگ خودکوشی کر لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھئی آپ شادی روک دیں یا ایڈوکیشن روک دیں یا جو ہے جاب ریجیکشن روک دیں یہ کوئی حل نہیں ہوتا اب اسی طرح جو کمپنیز ہیں انہوں نے انویسٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ اسی جگہ کیوں انویسٹ کریں جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مارا نقصان ہو جائے گا بھی کچھ یہ کہ وہ ڈر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ بھئی وہ ادھر مطلب ہاتھ ڈالنے ہی نہیں چاہتے وہ اس جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کرنے ہی نہیں چاہتے تو اس لیے جو ہے ایک تو ٹورنمنٹ نہیں آ رہے دوسری وقاس بھی میں بات کروں گا جو انڈی ویڈیویل کا اس کو نقصان ہوئے اکنامیکلی تو چلو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ کیا ہوئے انڈی ویڈیویلی یہ نقصان ہوئے کہ جتنے بھی ہمارے لیے گیمنگ کی طرف ابھی یوت آ رہی تھی جو کہ پہلے نہیں تھی ایک اچھا سٹیپ تھا میں پیچھے تقریبا سالڈیٹ سے چیک کر رہا تھا کہ لوگ ابھی آ رہے تھے الیکٹرانک سائٹ کی طرف جو ہے آن لائن ارننگ کی طرف جو پاکستانی ہے خاص دور پہلے نہیں کرتے تو لوگوں نے اس پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا جس طرح بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گیمنگ کے لیے پی سیز کھریدے ہیں سٹوڈیوز کھریدے ہیں آٹھ سے دس لاکھ پانچ لاکھ اٹلیس لوگوں نے لگایا ہوئے یہ ایسا ہی ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے جس طرح ہم انویسٹ کرتے ہیں تو لوگوں نے اس الیکٹرانک میڈیا پہ انویسٹ ہی ہے ابھی میری بات کریں آپ کہہ رہے تھا کہ چلو ٹورنمنٹ کرواتے ہیں میں نے تقریباً بیس پی سی پرچیز کی ہیں اس کے بعد ایک انٹرنیٹ کنیکشن لگوائے میں تین عدد تو اس کا خرچہ تقریباً میرا پچیس سے تیس ہزار منٹ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے میں نے سیٹ اپ لگائم ہوئے ہیں میرا تقریباً دس سے بارہ لاکھ لگ چکا ہے تو اتنا جو ہے ابھی میں انویسٹ کر چکا ہوں ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے گیمنگ آپ بین کر دیتے ہیں یا خاص طور پر جس کو میں نے مین فوکس رکھا ہوتا باب جیب کو تو اس کو آپ بین کر دیتے ہیں تو میں تو فضول میں ادھر بیٹھ گیا الٹا مجھے ایک تو چلو ہے نا کہ میری ارننگ نہیں آرہی وہ روپی ہے دوسرے نمبر پر مجھے الٹا نقصان ہو رہا ہے جو میں نے تین انٹرنیٹ کے کنیکشنز لگوائے ہوئے ہیں جو میں رینڈ پی کر رہا ہوں اس کا مجھے نقصان ہو رہا ہے تو مجھے تیس سے پینتیس ہزار چالیس ہزار کہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو کیا فائدہ ہے میں تو بھی جو ہے سوچ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو بیچ کے کئی اور چلا جوں یا اگر آگے اس کو ایسا فیوچر میں نہ لے کے چلوں جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح مختلف اور بھی لوگ سوچ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے دوست ہے میرے انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی لیکن کیا ہوا ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہوا تو یہ بڑا ایک انفیر سا پی ٹی اے کا فیصلہ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ان بین بہت جلدی ہٹ جائے یہاں میں میں ایک اور بات کروں گا فائنل بات کروں گا اس کے بعد میں جو ہے وہ اس ویڈیو کو یہاں میں ختم کروں گا جب کوئی بھی ٹی ریسٹ اٹیک ہوتا ہے اگر وہ کسی بندے سے ایک بندے سے منصوب ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سنگل بندہ اگریٹی ہے نہ کہ پورا پورا اس کے پیچھے مذہب کلچر یا کنٹری اس میں امورد ہے اسی طرح اگر کسی ایک بندے کی وجہ سے ہم اس چیز کو بلکل بین نہیں کر سکتے ہیں اس ایک بندے کی انڈویشیلی غلطی ہو سکتی ہے کچھ اور بھی تمسائل ہو سکتے ہیں اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کا ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کافی لمبی تو ہوگی ہے لیکن انفرمیشن اس میں کافی زیادہ ملتی ہوگی میں نے اس کو سارا بیان کر دیا ہے ان بین پب جی مہم چلائیں پب جی کو دوبارہ بہال کریں اللہ حافظ